ڈس یونائٹڈ تھے نا ہم سے انڈیا ایلائنز کے حصہ دار ہیں کہ اس میں یونائٹس یا ریونائٹس کا سوال کہاں پیدا ہوتا نا ہم پہلے بھی تھے آج بھی ہیں رہیں گے نا آپ اس گلت فہمی میں مات رہیے کہ ہومینستر صاحب نے اس پر ہٹانے کا اعلان کیا ہے ہومینستر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم اس پر گوھر کریں گے اور میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو اب اس پر گوھر کرنا یاد آیا لیکن ہمیں ڈڑ اس بات کا ہے کہ جس طرح لڈاک کے لوگوں کو سکھ شیڈیول کے معاملے پر دوکھا دیا گیا تھا انہیں بھی ہل کاؤنسل الیکشن سے پہلے پہلے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہل کاؤنسل الیکشن کے بعد ان کو سکھ شیڈیول ملے گا نہیں ملا ہمارے ساتھ بھی یہی حال ہوگا پارلیمنٹ الیکشن ہو جائیں گے بی جے پی کی جو ہے پانچ کی پانچ سیٹوں پہ ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اور اففا کھو پہ یہ پہلے بامیابی دے اس کے بعد ہم پارلیمنٹ میں جو بھی لوگوں کی باتیں ہمیں کرنی ہوگی جو بھی لوگوں کے جذبات کے وہاں پہ ہمیں ترجمانی کرنی ہوگی آگے بھی کیا ہے پھر کریں گے